تو یار ہم صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی جاتے ہیں کچھن میں کچھن میں جا کے پوچھتے ہیں کہ نا آج ناشتے میں کیا بنائے تو ممہ کہتی ہیں ناشتے میں تو بہت کچھے پہلے سب سے پہلے جاؤ اپنے پیٹ ہاؤس کو کھولو تو ہم اپنے پیٹ ہاؤس کو کھولنے جائے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر آئینے پر پڑتی ہے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ دھاڑی موچے تو کافی بڑی چکی ہوتے ہیں سلون پر جانا پڑے گا تو فٹا فٹ سے اس مرگ کو نیچے سے لیتے ہیں اور انہا دھکے دے کر اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جلدی چلو ہم نے سلون پر بھی جانا ہے کٹنگ کروانے کے لیے تو مرگ بھی کارپیٹ کر رہا ہوتے اور انہا دو دو جمپے مار کر اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس پیچھے سے دھکے دے رہے ہوتے ہیں تو جار جب ہم اوپر جا کر دیکھتے ہیں موسم تو بڑا لیول کا ہو رہا ہوتا ہے دھوپی بڑی ٹکا کے نکل رہی ہوتی ہے اور یہ مرگیں ابھی تک بند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نکالو مجھے نکالو تو جار جب ہم مرگوں کو کھول لیں تو مرگوں کی یہ حالت ہوتی ہے ماشاللہ سارے فریش ہوتے ہیں اور یہ ڈیلی پاگلو بھی طرح انہیں چڑھا کر کھیر رہا ہوتا ہے اس مرگے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاں پر یہ رہتا ہے اس کی جگہ پر قبضہ ہو چکا ہوتا ہے جو کہ افریقہ نے کیا ہوتا ہے اور یہ بڑا ناشکر ہوتا ہے یہ کہتا ہے ہمیں نکالو تو فٹا فٹ سے ہمیں اسے دھکے دے کر نکالتے ہیں یار تم بڑے ناشکر ہو تمہیں راست نہیں آرہی تو یہ بھی مرگہ بھی کوپریٹ کرتا ہے اسے دھکے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ نکل جاتا ہے یہ مرگہ دوسرے مرگے سے لنے جائی رہا ہوتا ہے تو ہم اسے پکڑ کر جلی سے اسے سائیڈ پر پھینک دیتے ہیں اور یہ مرگہ اس مرگے کو گھور کر دے کر رہا ہوتا ہے تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جگہ پر اس نے قبضہ کر رہا تھا تو اسے ہم فٹا فٹ سے کھولتے مچ لئے سمجھدار ہوتا ہے اور آرام سے اپنے پنجرے میں چلے جاتا ہے اور یہ مرگہ پاگلو بھی طرح یہ بھائر مٹی میں کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم فٹا فٹ سے نا ایک ایک کر کے نا باجر رکھ دے تو اس کو بھی رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دوسرا اٹھاتے ہیں دوسرا بھی دوسرے کو بھی رکھ دیتے ہیں تو گائیز آپ کے لئے چھوٹا سکتا ہے تو آپ نے نا یہ نا ہمارے نا مرگے گن کے بتانے ہیں کہ نا ہمارے پیٹ ہاؤس میں کتنے ہم نے مرگے رکھے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم رکھ دیتے ہیں تو ایک اور باجرہ اٹھاتے ہیں تو اس کو بھی رکھ دیتے ہیں یہ بھی کھانے لگ جاتا ہے ماشاءاللہ تو پھر ہمیں ایک اور اٹھاتے ہیں تو جلی سے جا کے اس کو بھی رکھ دیتے ہیں تو گائیز آپ نے یہ لازمی بتانے ہیں گئے نا کمنسیشن میں گئے نا میننہ پیٹ ہاؤس میں اپنے کتنے مرگیں رکھ رکھیں اور کتنے لے کے آؤں تو اس کو بھی رکھ دیتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ ہم سب کو باجرہ رکھ دیتے ہیں اور فٹا فٹ سے اس مرگوں کو اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے مرگوں کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اور اسے نیچے لے کے جا کر ہم اسے پھینک دیتے ہیں تو یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے اور یہ تو خانے لگ جاتا ہے اس کو تو کوئی پروانی ہوتی کہنا نیچے جلا کے پھینک دیا تو ہم فٹا فٹ سے بند کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں سلون پر جانے کے دیکھتے ہیں کون سے بائک میں ون ٹو فائپ میں پیٹرول ہے تو اس مرسائکل میں دیکھتے ہیں تو یار اس کا پیٹرول تو جتنی امید ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ پیٹرول ہوتا ہے تو فٹا فٹ سے ہم اس کو بھائی نکالتے ہیں بھائی نکالنے کے بعد مرسائکل کو ہم سائٹ پر لگاتے ہیں تاکہ کوئی ٹرافک پریشان نہ ہو تو فٹا فٹ سے کھڑا کرنے کے بعد ہم اس کے اپنے گھر کا گیٹ بند کرتے ہیں اور جلدی سے گیٹ بند کرنے کے بعد ہم بیٹ جاتے ہیں بائک پر جلی سے بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک سو بیس کی سپیٹ پر چل پڑتے ہیں سلون کی دکان پر پیار نائی کی دکان دھوڑی سے دور ہوتی ہے تو ہم فٹ افٹ سے بائیک کو بھانتے ہیں ہم ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر تیک اگر فائنلی اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو جلدی سے ہم اپنے بائیک کو سائٹ پر لگاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں تو فٹ افٹ سے ہماری باری آ جاتی ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنی کٹنگ کروانے کے لئے اور نائی سے کہتے ہیں کہ فٹ افٹ سے ہماری کٹنگ کر دو تو فائنلی ہماری کٹنگ ہو چاہتی ہے کافی ٹائم بات تو ہم جلدی سے چلتے ہیں گھر کی طرف بائیک کو اٹھاتے ہیں اور جلدی سے بائیک کو سٹارٹ کر کر ایک سو بیس کی سپیٹ پر چل پڑتے ہیں گھر تو آگائیز آپ بتا سکتے ہیں کہ نہ ہماری کٹنگ صحیح ہوئی ہے تو تعریف کرنے میں آپ کو کچھ نہیں جائے گا بتا سکتے ہیں کمنٹ سیشن میں کہ نہ مطلب میری کٹنگ صحیح ہوئی ہے یا نہیں تو ہم جلدی سے ہم پہنچ جاتے ہیں اور گھر پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں دروازہ کھولنے کا تو فائنلی ہمارے دروازہ کھول جاتا ہے اور یہ تو تچلا رہا ہوتا ہے کہ نہ مجھے بھی نکالو مجھے بھی نکالو تو ہم پہلے تو سب سے پہلے تو دروازہ بند کرتے ہیں گیٹ کا اور اور اتنی دیر میں ہمارے موبائل کا کیمرہ پلر ہو جاتا ہے اور ہم جلی سے اس کا کیمرہ ٹھیک کرتے ہیں اور اندر چل پڑھے ہیں جل دیل دی اندر کی تو جاتے ہیں نہ نہیں کی تیاری کرنے کے لیے کیونکہ نماز کبھی ٹائم ہو رہا ہوتا نماز بھی پڑھنی تھی تو ہم فائنلی ہم تیار ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ فائنلی لکھ ہوتی ہے تو آئیہ آپ آج کا آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا سوابی تک کتنے باشر چینل کو سبکر کر لیں اور بیل لائک دبانا نہ بھو